السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ مائدہ آیت نمبر دو ناظرین کرام اور سامعین کرام اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ہر محلک بیماری ہر پریشانی اور ہر فتنوں سے محفوظ رکھے اور بیماریوں کے وقت مسکنوں کے وقت فتنوں کے وقت اللہ تعالی ہمیں سبر کرنے ثواب حاصل کرنے اور فتنوں سے بچانے والے اسباب ذرائع فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج چند گزارشات اپیلیں جس کا عنوان ہے کرونا وائرس اور چند نئے نئے فتنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں امید کی آپ لوگ ضرور سماعت فرمائیں گے اور غور کریں گے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعہ کرونا وائرس کو بہانہ بنا کر جو مختلف انداز کے فتنے رونما ہو رہے ہیں کبھی کبھی تو اتنی بے چینی اور گھبرہت ہو جاتی ہے کہ اگر مانوجات انسانیت اور انسان لوگ اور ملکوں کے حکمران سوشل میڈیا کے ذمہ داران ٹی وی چینلوں کے ذمہ داران اگر اپنی ذمہ داری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ چند گزارشات میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کا نام دنیا کے اندر بسنے والا رہنے والا ہر انسان سنا ہوگا اور جانتا بھی ہوگا اور خود یا دوسروں کے ذریعے سارے انسانوں تک دنیا کے اس وقت جتنے انسان زندہ ہیں مرد یا عورتیں سارے انسانوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعہ سارے لوگوں کے آخری پیغمبر صداچاری امانت دار اور دیانت دار پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم پر اتارا ہے اور یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور اس قرآن کریم کے اندر جسم کا بھی علاج ہے روح کا بھی علاج ہے سماج کا بھی علاج ہے سیوسائٹی کا بھی علاج ہے اور اس کے اندر ہر جسمانی سماجی سیاسی مذہبی سارے ان روگوں کا علاج موجود ہے جس کی ایک انسان کو بطور علاج ضرورت ہے اور یہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا جو انسان کے لئے دستور حیات ہے کوئی بھی انسان اس قرآن کریم 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 جب چاہے جس وقت چاہے اس قرآن کریم کا حق ادا کر کر ہدایت اور اپنے لئے صحیح رہنمائی کا راستہ اپنا سکتا ہے اور اس قرآن پر ایمان لانے والے اپنے عملوں کی اصلاح کر کے اللہ کے ہاں برگزیدہ اور متقی پر حیزگار بن سکتے ہیں اس قرآن کریم کی ہم سارے لوگوں سے سارے مسلمانوں سے اور سارے انسانوں سے دنیا کے سارے انسانوں سے ہم گزارش کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر دو کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور الحمدللہ یہ قرآن اللہ تعالی کی جانب سے عربی زبان میں اترا اور عربی میں آج بھی موجود ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کی گیارنٹی لی ہے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں پہنچانے کی گیارنٹی لی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ایسے ایسے قابل اور باصلاحیت علماء کو بھی پیدا فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر اور قرآن کا معنی اور مطلب مختلف زبانوں میں کیا ہے اس کے معنی کا انواد مختلف زبانوں میں کیا ہے اور آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس زبان کے جاننے والے ہیں اور قرآن مجید کا ترانسلیٹ اس کے بعدوں کا ترجمہ موجود نہیں ہے آپ اٹھائیے قرآن کریم تھوڑی دیر کے لیے اور موجودہ صورت حال سے جو آج پوری دنیا پیڑت اور پریشان ہے اس کا حل قرآن مجید کے اندر ہے قرآن مجید کے سور مائدہ کے آیت نمبر دو کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانُ تم سارے کے سارے بھلائی کے کام میں اچھے کام میں تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا سہیوگ اور ایک دوسرے کی مدد کرو اور مدد کرنے میں ہر طرح کی مدد شامل ہے مدد کرنے میں ذات پات نہ دیکھو اونچ نیچ نہ دیکھو دھرم اور مذہب نہ دیکھو سیاست اور غیر سیاست نہ دیکھو اپنی اور پرائی کی نہ دیکھو کی اپنا ہے یہ پرائی ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى بھلائی کے کام میں پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو وَلَا تَعَوَنُوا اور قداب ہرگز برائی کے کام میں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان گناہ کے کام میں پاپ دوسمنی اور نفرت کے کام میں قداب ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اس آیت کریمہ پر جو لوگ عمل کریں گے یا جس سماج اور سوسائٹی کی انسانیت اس آیت کریمہ پر سمجھ کر عمل کرے گی تو یقیناً اس کرونا وائرس کے دور میں جو نت نئے بھات بھات ترے ترے کے فتنے پروپ گنڈے جھوٹ بکواس تحمتیں زبان درازیاں ٹی ویوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے وقت گت روب سے ذاتی طور پر جو پھیلائے جا رہے ہیں ایک سکن کے اندر ختم ہو جائے گا وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے کام میں نفرتوں اور دشمنیوں کے پھیلانے کے کام میں دلوں کے باتنے کے کام میں ایک دوسرے کا ہیلپ اور ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو اللہ ہمیں اس آیتِ کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کرونا وائرس کے مہاماری خطرناک وبائی روگ کے موقع پر آج انسانی سماج کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں میرے ناقص ترین مطالعہ کے مطابق ایک وہ ہے جو خود ہر طرح کے قانون کی پابندی کر کے اور اللہ کی فرما بہداری کر کے خود اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو کرونا وائرس کے زد میں آنے سے بچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی سنکھیا اور تعداد الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو کرونا وائرس کی خطرناقی اور اس کے بھیانک انجام سے بلکل غافل لا پرواہ ہیں چنانچہ ملکوں کے بنائے ہوئے قانون کا لنگھن کرتے ہیں قانون کو توڑتے ہیں دین کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہیں سماجی جو قوانین اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں سیاسی اور سیاسی قوانین اور دابطے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے بنایا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور ایسے ہی لوگوں کو جاہل کہا جا سکتا ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو موقع کو غنیمت سمجھ رہے ہیں اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے نیچر اور اپنے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اس کرونا وائلس مہاماری روگ کو موقع دیکھ کر غنیمت سمجھ رہے ہیں اپنے نیچر کو پھیلانے میں اپنے باطل نظریات کو پھیلانے میں اور اپنے ہی ملک کے باشندوں کے ساتھ نفرت پھیلانے میں اپنے ہی ملک کے باشندوں کو ٹارگٹ کرنے میں اور اپنے ہی ملکوں کے باشندوں کو بدنام کرنے میں یہ تین طرح سماج کے اندر انسانی سماج کے اندر پائے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو میرے اس تجزیہ سے اختلاف ہو گنجائی سے کر سکتے ہیں لیکن اکثریت جو سنجیدہ مزاج ہیں عدل انصاف والے ہیں جو انسانیت کے خیرخواہ ہیں جو انسانوں کے خیرخواہ ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو مطر ہو وہ لوگ یہی پسند کریں گے اس سنکت کے سمائے اس فتنے کے سمائے اس مصیبت کے سمائے کہ ہم خود کرونا وائرس کی بیماری اور کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے جو انسانوں کے اوپر دوسرے انداز کی بھات بھات کی پریشانیاں آئی ہیں خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں اور سماج کو جاگرک کریں اور حکومتوں نے انسانی جانی انسانوں کی جان اور اقدار عزتوں کی حفاظت کی خاطر جو قانون اور ضابطہ بنایا ہے اور وہ قانون خلاف شریعت خلاف ذہنیت بھی نہیں ہے اس کا مکمل پالن کیا جائے یہی سب سے بہتر ہے سب سے بہتر یہی طریقہ ہے چنانچہ اس اوسر اور اس موقع پر میں اپنے سارے انسانوں سے انسانی بھائیوں سے دوستوں سے مطروں سے یہ انرودھ اور اپیل کریں گے کہ کرونا وائرس کی بیماری سے خود بچو اور دوسروں کو بچانے کی پریاس اور حتل مقدور کوشش کرو اور جو اس مقصد کے خاطر قانون بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اس قانون میں تھوڑی سی پریشانی ہے کہیں کہیں زیادہ پریشانی ہے لیکن اگر زندگی باقی ہے صحت کی نعمت سے مالا مال ہیں تو یہ پریشانیاں جو کرفو غیرہ کے نافذ کرنے سے آئیں ہیں ضرور انشاءاللہ العزیز بیماری کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گی لیکن اگر ہم نے اقل مندی نہ کی ہوشیاری نہ کی سریعت اسلامیہ کے تعلیم کو اپنے اوپر لاغو نہ کیا اور حفاظتی دستوں کے نردیسوں کو آڈروں کو حکموں کو ہم نے مانا نہیں اس کا پالن ہم نے نہیں کیا تو یقیناً اکثر کی زندگی موت میں بتر سکتی ہے گھر کا گھر ویران ہو سکتا ہے شہر کا شہر خاموسہ اور قبرستان بن سکتا ہے اور جس سے سماج کے اندر بیکلی آئے گی بیچہ ہی نہیں آئے گی اور جینا دوبھر ہو جائے گا اس موقع پر کچھ میں گزاری ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور ہماری یہ اپیلیں اگر صحیح ہیں یقیناً انسانیت کے لئے انسانیت میں کہتا ہوں کسی خاص سمدائے اور قوم کو میں سمبودت نہیں کر رہا ہوں انسانیت کے لئے ہمارے یہ مشورے صحیح ہیں تو اللہ کے قسم آپ انسان ہیں انسانوں کی جان کی حفاظت انسانوں کے مال کی حفاظت انسانوں کے عزت و احترام کی حفاظت آپ کے اوپر انیوار تتھا آوشت اور ضروری ہے سب سے پہلے میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ دنیا کے سارے میڈیا چینل سے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا چاہے وہ ٹیلی ویزن پرانے والے ذمہ دار لوگ ہوں یا ٹیلی ویزنوں میں جو انکر لوگ ہیں جو سب سے دیبیت کرتے ہیں سب سے ایک دردمندانہ بھیک مانگتا ہوں جس میں میرا فائدہ نہیں پورے انسانیت اور سارے لوگوں کا فائدہ ہے پہلی میڈیا والوں سے جو میں اپیل اور انرود کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ مطروں سجن ساتھیوں آپ کا سمبند آپ کا تعلق چاہے جس دیش اور ملک سے ہو آپ اس ملک کے ٹرانسلیٹر ہیں آپ اس ملک کے نمائندہ ہیں اس لیے میڈیا والوں آپ کے اوپر انسان ہونے کی وجہ سے انسانوں کی خیرخواہی اور انسانوں کی شبہ چھا اپنے ملک کے انسانوں کی شبہ چھا اور خیرخواہی اور سارے انسانوں کی شبہ چھا اور خیرخواہی آپ کے اوپر انیوار ہے یہ آپ کا دھرم کہتا ہے یہ آپ کے ملک کی سیاست کہتی ہے یہ آپ کے ملک کے اچھی ذہنیت کے انسان لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے جو بھی ڈبیٹ کر رہے ہیں جو بھی انکر لوگ بیان دے رہے ہیں جو بھی خبریں آپ لوگ سوچنائے پرسار کریں حد درجہ اس میں سچائی ہو حد درجہ اس کے اندر امانتداری ہو دیانتداری ہو آپ کے دل میں آپ کے من میں کسی ایک کے خلاف نفرت نہ ہو اور کسی ایک کے خلاف بیجا جھکاؤ نہ ہو کیونکہ اگر آپ سچے نکلے امانتدار نکلے دیانتدار نکلے اپنے ملک کے صبح چھپ اور اپنے ملک کے خیرخواہ نکلے تو یقینا کرونا وائلس کی کارڑ کرونا وائلس کی وجہ سے جو آج ہنچل مچا ہوا ہے جو آج ذہنی تناب پھیلا ہوا ہے یہ ایک منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا آپ مرہم پر نمک پاشی نہ کریں آپ زخم پر نمک پاشی نہ کریں چاہے وہ زخم اپنے ملکوں کے کسی بھی سمدائی کے اندر ہو یا کسی کے بھی کارڑ ہو بلکہ آپ زخم کے لیے ایک تریعاق بنائیں آپ زخم کے لیے ایک ایسا مرہم بنائیں ایک ایسا ٹیبلت بنائیں جس ٹیبلت سے سارے پیڈی پیڈیت لوگوں کو مکتی پردان ہو جائے سارے پریشان حال لوگ خوشحالی میں زندگی گزاریں لیکن جب آپ جھوٹ پھیلائیں گے آپ خیانتیں کریں گے آپ کا مزاج کسی وشیش سمدائی کے ورد ہوگا کسی قوم کسی نظریہ کسی فکر کسی مشن کے خلاف ہوگا جس کا نہ کوئی ترک ہے اور جس کی نہ کوئی دلیل ہے اور جس کی نہ کوئی پروف ہے تو ملک کے اندر فتنے برپا ہوں گے نفرتیں پھیلیں گی بے چینی پھیلیں گی اور آپ اپنے اپنے ملکوں کے نمائندہ میڈیا یہ نمائندہ ہے اپنے ملکوں کا اس لیے اپنے پرساری سماچاروں کے اندر اپنے ڈیبیٹ کے اندر انکروں دورہ یا اور کسی ذریعے سے ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے ملک کے اندر بھائی چارگی کے علاوہ انسانیت کے علاوہ نفرتیں پھیلیں حیوانیت پھیلیں درندگی پھیلیں اتیا چار و بھرستہ چار پھیلیں اور ملک کی اکنامک اور ڈاؤن ہو جائے میڈیا ہی ملک کے اکنامک کی ترقی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے میڈیا ہی ملکوں کے اندر شانتی سکون اور اتمنان بنانے کا ایک بہترین رول ادا کر سکتی ہے اور آج ہم جب ٹی وی چینل کے اسکینوں پر بیٹھتے ہیں تو یقینام اکلائیں آنے لگتی ہے طبیعت گھن کھانے لگتی ہے آج اچھے سماج کے خلاف اچھی انسانیت کے خلاف اور اچھے لوگوں کے خلاف میڈیا نمک پاسی نمک اور مرچ لگا گھر کے کہا سے کہا تب بڑھا دیتی ہے جس سے ملک کے حکمراء بھی پریشان ہو جاتے ہیں سی بی آئی بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ساسد بھی پریشان ہو جاتا ہے پولیس بھی پریشان ہو جاتی ہے اکنامک بھی ڈاؤن ہوتی ہے اور ایسے اوسر پر ایسے موقع پر ہم دنیا کے سارے ملکوں کے بادشاہوں حکمرانوں اور پرائے منسٹروں سے ایک دردمندانہ اپیل کریں گے کہ سب سے پہلے اپنے میڈیا کو صحیح دشا کے اور لے جائیے ان کو صحیح رخ دیجئے ان کی غلط بیانیوں پر پابندی لگائیے اور ان کا حساب و کتاب اور لیکھا جوکھا کیجئے کہ اے دنیا کے حکمرانوں اے دنیا کے بادشاہوں آپ کی پرجا آپ کی رعایہ آپ کی پبلک آپ سے خیر کے لیے اپیل کر رہی ہے آپ سے یہ نویدن کر رہی ہے اپیل کر رہی ہے کہ آپ اندھکار نہ پھیلاؤ آپ کے سہیوگ سے یا آپ کے شہی سے ملک کے اندر بدعمنی نہ پھیلے ہم امن کے پیروکار ہیں اور ہم ہر پرکار کا امن اور شانتی کا ماحور چاہتے ہیں لہذا یہ میڈیا والوں سے گزارش ہے اور ساتھ ہی ساتھ لگے ہاتھ میڈیا کے پیچھے پڑھنے والے سننے والے پڑھنے والے چاہے جس طرح کی بھی میڈیا ہو ان سے ہم یہ انرود اور اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہے اے انسانوں اور خاص طور پر اے مسلمانوں ہمارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ سن لے قوہ کان لیے بھاگا جا رہا ہے اور قوے کی تلاش کے پیچھے ساری طاقت لگا دیں اور ہلکے معمولی محنت کے بعد اپنے کان کو نہ ہاتھ سے ٹٹول لیں کہ کہیں یہ خبر یہ سوچنا سچ ہے یا خلط ہے قوہ کان لیے جا رہا ہے بس سنیں قوہ کہاں ہے کون ہے کس کے گھر کا آئے کون بھیجا کیسے آیا کس نے پالا اس کے ویکھا میں اس کے پیچھے نہ تھوڑی سی حرکت کر لیں تحقیق کر لیں چھانبین کر لیں ہاتھ کو اٹھا اور کان کو دھونے کان ہے کان ہے تو جان جائیے یہ جھوٹی خبر ہے اور جھوٹوں کے پیچھے چلنے والا جھوٹا ہے جس کا انجام نرک اور جہنم ہے اللہ جھوٹوں سے بچائے اور جھوٹ سے بچائے دوسرے بات اس موقع پر ہم انسانوں کے ودوانوں سے چاہے ان کا سمبندھ اور تعلق کسی بھی درم کسی بھی سنستہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو اور علماء کرام سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اتردائیت اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں آپ کے اندر ہر ایک کی خیرخواہی کا جذبہ ہو ہر ایک کو فتنوں سے بچانے کا جذبہ ہو ہر ایک کا سہیوگ اچھت کاموں میں کرموں میں اچھے کاموں میں کرنے کے لئے آپ کی ایک قربانی درکار ہے لہذا ودوانوں دنیا کے سارے ودوانوں علم رکھنے والوں سوجبوج رکھنے والوں تجربہ کاروں اور دین کے علماء کرام آپ کی اس اوسر پر اس موقع پر یہ اتردائی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود جا گئے اور اپنی اپنی سمدائے اور اپنے اپنے قوم کو جگائیں پہلی بات کیا جگائیں کہ اسلام مذہب اسلام نے اس طرح کے فتنوں سے بچنے کے لئے یا دنیاوی تمام مسائب و مشکلات سے بچنے کے لئے جو انتظام کیا ہے اور وہ انتظام خدای انتظام ہے الہی انتظام ہے ربانی دستور ہے اس کو خود فالو کریں اور دوسروں تک اس کو پھیلائیں وہ سب مسلمانوں ہی کسی تک نہیں ساری انسانیت تک اس کو پھیلائیں اور دوسری بات آپ بھی میڈیا کے پرکار نہ نہ ہو جائیں کی کسی ایک سمدائے کے خلاف مسلح کی وجہ سے آپ اس کے اوپر لگائی گئی ہر تحمت کے تائید کرنے والے ہو جائیں یا اس کے اندر جو قصور ہے جو غلطیہ ہے چاہے وقتی تو اپر غلطیہ ہو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں عدب و احترام کے ساتھ ہر ترے کی جہالت اور جہالت پر مبنی ہر اقدام کی آپ حکمت عملی سے نندہ کریں مذہب کریں اور لوگوں کو سمجھائیں وقت گت روح سے ذاتی طور پر بھی یا کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعہ علماء کا بہت بڑا کردار ہے اس موقع اور الحمد اللہ آج ایک صاحب کا بیان ایک گروہ میں سن رہا تھا جنہوں نے اتنا بڑا بیکار جملہ کہا ہے کہ آج دنیا کے علماء کو بھی جاہل کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کرونا وائرس کے کارار جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے جو قانون کا مخارفت کرنے کا مزاد پیدا ہو گیا علماء کہتے نے بچارے وہ اپنے علم کے حساب سے ہو سکتا ہو کہیں ہوں یا ان کا بھی میلان یا جھکاؤ ہو سکتا ہے کسی ایک وشیش سمدائی کے ساتھ ہو اور ان کی ذہنیت خراب کی گئی ہو علماء کے خلاف ایسے موقع پر مجھے چھمہ دیجئے بات کے آگے آنے والی بڑی کڑوی ہے اور ست بات کڑوی ہوتی بھی ہے ان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادیم اور ذریعے سے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی کا احسان ہے مسلمانوں کے سارے دینی ادارے اور ان کے کارندے پاس با الحمدللہ اللہ کی توفیق کے بات اللہ کے فضل کے بات انسانیت کے تہی دیش کے تہی دیش کے سمجھ سمدائے کے تہی ساری قوموں کے تہی بلکل مخلص ہیں اور ہر ممکن طریقے سے ہر فتنے کا وہ حل پیش کرتے ہیں سوچل میڈیا کے ذریعہ پرنٹ میڈیا کے ذریعہ ٹویٹر کے ذریعہ ٹیلگرام کے ذریعہ واتساپ اور فیس بک کے ذریعہ آپ ذرا اپنے متعلق کو وسیع کریں اے علماء دین پر ٹپڑی کرنے والے لوگوں اپنے جانکاری کو بڑھاؤ الحمدللہ سب سے کرونا وائرس کا خطرہ شروع ہوا اسی وقت سے علماء اہل حق نے اپنی زبانوں سے اپنے قلموں سے اپنی وقت گت میکنگوں کے دورہ الحمدللہ قوم کو جاگرک کر رہے ہیں اسلامی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں اور دنیا کے کسی ملک نے جو اس کرونا وائرس جیسی مہاماری روگ سے بچنے اور بچانے کے لئے جو اقدامات کیے ہیں جو منصوبہ بندیا کیا ہے جو قانون لگایا ہے ٹھیک کہ کہ اس قانون میں منستہ کے لئے انسانوں کے لئے حیق رہے ہیں لیکن باقاعدہ حکومتوں کے اس معاملے میں شانہ بچانہ بلکہ حکومتوں کا اس معاملے میں ٹرانسلیٹر اور ترجمان برگر کے قوم کو جگا رہے ہیں یہ آپ کا علم آپ اپنے علم پر تپڑی کیجئے اپنی جانکاری پر تپڑی کیجئے کہ علماء بہکا رہے ہیں اور علماء بھٹکا رہے ہیں نہیں یہ آپ کی تحمت ہے آپ کی یہ تحمت ہے علماء ربانی پر ان کو صحیح دشا کے اور لے جانے کا سنگھر اور پریاس کر رہے ہیں اور کافی مہنط کر رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے کوئے کے میڈیا کو چند میڈیا کی روپورٹ کو آپ سن رہے ہو اور اسی روپورٹ کو سن کر کے آپ نے ایک نتیج ہالے لیا نہیں بات ایسی نہیں ہے بات ایسی نہیں ہے خاص طور پر اس موقع پر جوان علماء بودھے ورماء ہر طرح سے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں اور صرف کرونا وائرس کے فترے ہی سے نہیں اپنے اپنے ملکوں کے جس طرح کا بھی کوئی فترہ سر اٹھاتا ہے جن سے میں انسانیت کے لیے ہان اور نقصان ہے فتنوں کے خلاف و آواز لہذا آپ علماء دین پر ٹپڑی نہ کریں آپ ٹپڑی کریں اپنے اوپر آپ کی بھی ایک اتردائی تھے آپ کو تو میڈیا کے سکرین پر بیٹ کے نہیں سماج کے اندر سمدائے کے اندر نکل کر کے آپ کو اس کا پرچار کرنا چاہیے کہ ہر اچھے قانون کا ہم سممان کرتے ہیں ہم بھائی سیتے مسلمان یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے آپ سروے کریں آپ سروے کریں ہندوستان کے اندر جن کو آپ مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کے علماء کے پاس جائیں الحمدللہ 99% علماء ایسے ملیں گے جو ہر سب کیر میں ہر اچھے فیصلے میں جس میں مسلمانوں کے لئے بھی خیر و بھلائی ہے ہندو وں کے لئے بھی خیر و بھلائی ہے جس کے دورہ ملک کے اندر سانتی کا چراخ جلے گا اس کی تائید کرتے ہیں اس کو سراحت ہیں اس کا سممان کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے چند لوگ ہوں تو چند لوگوں کے بیادات کو سن کر ان کی تپڑیوں کو سن کر یا ان کے غلط اخدام کو سن کر سارے علماء پر تپی کر دینا یہ کہا کا نیاہ اور کہا کا سوشل میڈیا پر انکر لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے والے اپنے ملک کے جن کو دیش واشی کہا جاتا ہے اپنے دیش پھر یہ بنا لیں دیش کو پھر یہ بنا لیں اور دیش کے اندر انسان ہوتے ہوئے انسانیت پھیلائیں تو آپ کو یہ تپڑی کھرنے کا اوسر قداب نہیں مل سکتا کبھی بھی نہیں مل سکتا تو علمائی کرام ہم چاہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی ایک کی مرخطہ اور بیوکوفی کی وجہ سے مسلم قوم کو ٹارگت کیا جائے ان کو پر شکنجے کسے جائیں ان کو پر ٹپڑیاں کی جائیں نہ ہنجار کسیب کے لوگ بد دیانت لوگ تو وہ ٹپڑیاں کریں گے ان کی کوئی پرواہ نہیں لیکن ہم سویم خود اور اپنی اپنی سمدائے کو سبھال کے رکھیں ہم میں سے کسی ایک کی مرخطہ تتھا بیوکوفی سے پوری مسلم قوم کے خلاف ایک محاذ نہ قائم کرنے کا ٹیلی ویزنوں کے اسکینروں پر بیٹھ کر ٹپڑی کرنے کا اوسار فراہم نہ کریں موقع فراہم نہ کریں یہ ہر عالم کی ذمہ داری اور الحمدللہ کر بھی رہی ہے تیسرا انرود میں دنیا کے سارے پبلک اور سارے عوام سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور وشیش روپ سے اپنے دیش پیریے دیش ہندوستان کے پبلک سے سارے پبلک سے سارے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے میتروں میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے پیاروں ملک ہندوستان ہم سب کا اور ہم سب کو ملک ہندوستان میں رہنے کا ادھیکار سمبیدھان نے دیا ہے اور ہمارا ملک ہندوستان ہمارے دلوں میں اتنا عزیز اور اتنا پیارا ہے کہ ہم اپنے ملک کے عزت و عابرو کی حفاظت کے خاطر ہم اپنے ملک کو ترقی دینے کی لئے اپنی ہر قیمتی اور سستی چیز قربان کر دیں گے اس لیے عوام آپ سے گزاری سے آپ سے انرود ہے کہ سنجیدہ مزاج لوگوں کے مشوروں کو مانو علماء کی سنجیدہ مزاج اہل حق حق پرست علماء کی باتوں کو دھیان سے سنو اور اس پر عمل کرو چاہلو اور وہ اللہ جب کی پودی دنیا سو رہی ہے خواب خرغوش کے اندر جو آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے جو آپ کے دلوں کے ارمانوں کو جانتا ہے جو آپ کے اوپر منڈلائے ہوئے سنکتوں کو جانتا ہے جو آپ کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش کو جانتا ہے اور وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے اس سے آپ لو لگاؤ گریہ ہو ساری دعائیں کرو آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی ملک صدھرے گا ملک میں امن آئے گا ملک سے کرونا وائرس جائے گا کرونا وائرس کی وجہ سے جو محتاجی آ رہی ہے وہ جائے گا آخری گزارشات جو سارے لوگوں سے میں کرنا چاہتا حاکموں سے حاکموں کے شاسنوں سے علماء سے سنجیدہ مزاج غیر سنجیدہ مزاج سے پبلک سے امیر و غریب سے ہر ایک سے ایک نویدن کرنا چاہتا آپ سے اگر میں پوچھ کہ کرنا وائرس کہاں سے آیا اس کو کس نے بڑھا ہے تو آپ کا اتر اور جواب ہوگا اللہ اور اللہ کے واسطے آپ آپ کا میڈیا آپ کے صحیح ہوگی دل آپ کا مزاج اس کرنا وائرس کو ایک خاص سمدائے مسلم قوم پر نہ تھوپو یہ آروب ہے مسلم قوم پر تھوپنا یہ تحمت لگانا مسلمان نہ ہیں مسلمان اس کو ترقی دے رہے ہیں یاد یاد رکھو مرد آئے گی مرد آئے گی آپ سے پور پہلے کے بہت سارے لوگ آئے گئے آئے گئے مرد آئے گی آپ اگر کرونا وائرس کے سمبند میں کسی طرح کا بینا ترک کوئی بھی آروب مسلمان قوم پر لگا رہے ہیں تو یہ آپ کا اندھکار ہے یہ آپ کا اندھکار ہے یہ آپ کا تیچار ہے یہ آپ کا ظلم ہے یہ آپ کی ذاتی میں یہ بھی بانتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ویتگت طور پر کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ کے بنائے گئے نیم کے ورد اور خلاف ہو اس کا ایک سارے مسلمانوں پر تھوپ نہیں اللہ تعالی آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اتار امان سائدی کے دلوں کو بھیدو جانتا ہے آپ جان لیجئے اتی اچار کا انجام اندھیرہ ہے اتی اچاری صدا دکھی اتی اچار لوگ پیر یہ نہیں ہو سکتا اور اس ور یہ پیر یہ نہیں ہو سکتا ہے اتی اچاری جھوٹ بلنے والا جھوٹی توہ مطل لگانے والا اتی اپنے ہی سمدائی میں بٹوارہ کرنے والا ایک کے ساتھ کچھ برتا ہو دوسرے کے ساتھ کچھ بیوہار ایسا کرنے والا لوگ پیر یہ نہیں ہو سکتا اور جو ورکتی لوگ پیر یہ نہیں ہو سکتا وہ اس ور یہ پیر نہیں ہو سکتا میری بات کو دولو اور آسماؤ آج دنیا کے اندر کچھ لوگ سارے نہیں کچھ لوگ یہ دھنڈھورا میڈیا کے زبی پیٹتے ہیں رونا روتے ہیں ایک مسلم قوم کو لوگوں کے درمیان دشمن بنا پیش کرنے کے لیے پوری مسلمانوں کا ہے میں آپ سے جو بھی اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے ایک ست پرشن کرنا چاہے تو صحیح سوال آپ اپنے جان انسار اپنی جانکاری کے مطابق یہ بتا سکتے ہیں کہ کرونا وائر کا address کیا ہے کہاں سے پیدا ہوا کہاں سے شروع ہوا کیوں ہوا یہ میں نہیں جانتے آپ جانے آپ کا اتر ہی ہوگا کرونا وائرس چائنا سے پیدا ہوا اور وہ چائنا جہاں کھانے پینے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کھتے تھے ساپ اور بچھو بھی کھاتے تھے اور وہاں پر کتنا اتیچار اور ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر وہ بھی آپ سے دھکی چھپی بار نہیں ہے اور مسلمان قوم تو کھانے پینے پینے حلال کا احتمام کرتی ہے انہی جانوروں کو انہی پرندوں کو کھاتی اور پیتی ہے اور زبا کر کے کھاتی پیتی ہے جن جانوروں کا پیدا کرنے والا ہمارا اور آپ کا سر لوگ پالنہار اللہ نے انمتی اور اجازت دی ہے تو کرونا میں چائنا میں کیوں مسلمانوں کو اس کے بارے میں بدنام کرنا چاہتے ہیں آپ کا یہ اتی اچار اللہ سن رہا ہے میرے بھائیو ساتھ ہوں آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی سنکت میں مسلمانوں کا یوگ دان کیا ہے آپ نے آرڈر لگایا کہ مسجدیں بند کر دو جم نہ پڑھو مسلمان مان گئے اور مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ خان کعبہ اور مزد نبی بہت ہی پیریے ہے معبوب ہے یہاں سعودی عرب کے حکومت نے لوگوں سے مشورے کر کے آئندہ کے اس روک کے پھیلنے کے خطرات کا پڑھ کر کے پابندی لگا دیا کعبہ جو سب کے محبوب ہے آپ بھی چاہتے کہ کعبہ دیکھنے کا عسر آپ کو مل جائے مدینہ جو سب کے محبوب ہے بند کر دیا تو کرونا وائرس کے پھیلانے میں مسلمان کیسے ہو سکتے اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں مسلمانوں نے کرونا وائرس کے اندر میں یہ کھولنا چاہتا آؤ سعودی عرب کے اندر اور دیکھو کہ کرونا وائرس یہاں پھیلہ ہوا ہے لیکن یہاں کے حکومت نے اپنے پبلک کو اپنے پرجہ کو چاہے وہ سعودی سعودی ہو یا ویدیش ہو یہاں تک کی یہاں نیم کے لنگھن کرنے والے لوگ ہوں ان کے لئے ذریعہ اور یہ اعلان کر دیا یہاں کہ حکومت نے کہ کسی کو بھی کرونا وائرس کا روگ لگ جائے یا سنکہ ہو ہم اس کا علاج فیری کریں گے اور یہی نہیں یہی نہیں سعودی حکومت جس کو آپ مسلمانوں کی حکومت مان رہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سعودی حکومت نے یہ آرڈر لگا دیا کہ کوئی بھی تجارتی سامان کا مول بڑھا نہیں سکتا اور سعودی عرب حکومت جو مسلمانوں کی حکومت ہے چونکہ مسلمانوں کے اوپر کرونا کے پھیل آنے کے بارے میں اس لئے میں کہتا ہوں آپ کو برا نہ لگے سعودی حکومت نے قانون لگا دیا کی اس وقت جبکی سرکاری ادارے بند کر دیے گئے ہیں اگر کسی کے آئی ڈی اقامہ رینیوول کرنے میں پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں جب سے یہ کرفو لگا ہے اتنا وہ معاف ہے اتنا اٹومیٹک ان کا اقامہ بڑھ جائے گا اور سنو آپ مسلمانوں پر حمل لگا رہے ہو آپ مسلمانوں کے اسلام کو پڑھو سمجھو اور برا نہ لگے آپ کو اگر آپ اپنے صبح چھکھو تو اسلام کو پڑھائیں پڑھائیں ریسرچ کریں گوھر کریں اس کے اندر جو اچھائیاں آپ کے مزاج کے حساب سے لگیں اسے لے لیں اور آپ کے مزاج کے خلاف جو ہو آپ سمجھیں سعودی حکومت نے یمن کے اندر سودان کے اندر پروسی ملکوں کے اندر کرونا وائرس سے بچانے کے لئے جو بھی دستانہ ہو دوائیاں ہو سارا جہاز کے جہاد پھر بھیج دیا ہے کہ آج دنیا کے دوسری حکومتوں نے اس سنکٹ کے سنکٹ میں چکی لوگوں کا کاروبار بند ہے ہم بج 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 بل جتے کہ سنکٹ نہ ہٹ ہے مسلمان پر آر روپ لگانے والے مسلم دیش سعودی عرب کو دیکھو اس نے سارا ٹکس ما آف کر دیا اب کیا چاہئے اور پولیس گھوم رہی ہے میرے گھر کے بغل میں روڈ ہے پولیس گھوم رہی ہے لیکن اگر چار آدمی پانچ آدمی اکٹھا پائے جاتے ہیں پیار سے ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لئے قانون ہے تمہاری حفاظت کے لئے آپ اپنے گھروں میں رہیے اور آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں آپ ذرا آدمی دیتے ہیں دیتے ہیں اور آپ کو اگر میں بتلا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کی کرونا وائرس کی تشخیص آج آج پرطال میں سب سے پہلے جس نے قدم اٹھایا ہے وہ ایک مسلم مہلہ نے ہبا مصطفیٰ نے ہبا مصطفیٰ نے کرونا وائرس کی تشخیص کے لئے ٹیم بنایا ہے اور اس کی ڈائریکٹری اور اگوائی ہبا مصطفیٰ جو مسلمان ہے وہ کرے آپ کو بدلاؤں آپ مسلمانوں پر عروپ لگا رہے ہو کی فلا جماعتیں علائی ہیں مسلمان لائے ہیں اٹھاؤ برطانیہ کی تاریخ کو برطانیہ کی تاریخ کو اٹھاؤ کرونا وائرس سے پیڑک مریضوں کے علاج و معالجہ میں پہلی صف میں مسلمان ڈاکٹر کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کا بلدان دے دیا ہے نام سلو برطانیہ جیسی ترقی آفتہ ملک اندر ان تینوں ڈاکٹر وں نے کرونا وائرس میں لکھ پیڑک مریضوں کا علاج کرنے میں سب سے آگے ہیں اپنی ٹیم کی نماندگی کریں اور یہ جان بھی دیں اور سنو آپ مسلمانوں پر ٹپڑی کریں ہو اسلام نے تو مسلمانوں کو ہر موقع پر صفائی اور سترائی اخلاق میں صفائی سترائی معاملات میں صفائی سترائی کمائی میں صفائی سترائی لباس میں صفائی سترائی سمات میں صفائی سکھائی ہے اور جہاں صفائی رہے گی ایسی قوم یا بیماری قطع نہیں لائے گی اور دیکھو مسلمانوں مسلمانوں کا کردار کی مسلمان حکومن نے مکہ کو بند کر دیا تواب بند کر دیا حج بند کر دیا اومنا بند کر دیا مزد نبیوی کی زیارت بند کر دیا اور آپ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ کرونا وائرس نہیں نہیں مسلمان مسلمان جب گھر سے نکلتا ہے تو یہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ ہی توقلتو علاللہ لا حول ولا قوتا اور مسلمان کا تو دین اور آستا ہے رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا مسلمان اللہ کو رب مانتا لہذا اے علماء کرام اے عوام اے ودوانوں اے میڈیا کے لوگو اے میڈیا پر سکتہ دھاری لوگو اے ملکوں میں اللہ کی طرف سے دی گئی حکومت کو چلانے والو ہم سب مل کر کے کئی بدا نہ اور جانو کے نہ یہاں کرسچن نہ یہاں ہندو نہ یہاں سکھ نہ یہاں عیسائی نہ یہاں مسلمان نہ یہاں خان نہ یہاں پتھان نہ یہاں چمار نہ یہاں کوری نہ یہاں اہیر نہ یہاں برہمن نہ کوئی پندگی ہم سب انسان ہیں ہم سب انسان ہیں چاہتے ہیں وشیش روپ سے اپنے ملک کے ہندوستان کے اندر سے ہم سب مل کر کے کرونا وائرس بھگانا چاہتے ہیں ہر تنگی کو بھگانا چاہتے ہیں اور آپ کو میں بتلاوں اے لوگو جو کہتے ہیں کہ مسلمان اس کرونا وائرس کو لائے ہیں پھیلا رہے ہیں آپ اپنے اپنے جہاں بھی ہو اپنے اپنے ملکوں کا سروی کرو آج رہت رسانی کا کام ریلیف فنڈ کو فراہم کر کے بینا دین اور مذہب کا فرق کیے ہوئے ہندو مسلم کا فرق کیے ہوئے غریب برہمن جات پاعت کا بینا فرق کیے ہوئے آپ اپنے صرف ہندوستان کے نانا پرکار اور ویبین اسٹیٹ کے اندر دیکھو حکومتیں جو کر رہے ہیں وہ حکومتیں جانتی ہیں رہت رسانی میں اور حکومت کے چاپلوس لوگ بھی جانتے ہیں حکومت کے کارندے بھی جانتے ہیں دل جلا کے موں سے زبان سخت نکل ہی جاتی چھما چاہتا ہوں چھما چاہتا ہوں مسلمانوں کے تیموں کو دیکھو مسلمانوں کے سنستاؤں کو دیکھو مسلمانوں کے کمیٹیوں کو دیکھو مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھو مسلمانوں کے مالداروں کو دیکھو آج کتنے پرکار کے ریلیف میں بھی نہ مسلمانوں میں جات پاتھ میں وہ فرق کر رہے ہیں نہ ہندووں میں جات پاتھ میں فرق کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ معلوم نے کہاں اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے گونگے ہو گئے کہ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھو کتنی ہندو محلائیں رو رو کے بیان کر رہی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بھوکھی بیٹی ہوئی تھی مجید کی طرف سے تین نوجوان آئے اور میرے گھر میں راشن دیکھے گئے اور کہاں کسی طرح کی بھی کوئی سنکٹ ہو تو یہ نمبر لکھ لو مجھے پکارنا رات کے بارہ بجے بھی میں پہنچو آپ دیکھ لو بمبئی کو آپ دیکھ لو لکھنوں کو آپ دیکھ لو یوپی کو آپ دیکھ لو کرلہ کو آپ دیکھ لو کرناٹک کو لہذا میرے بھائیوں اگر آپ مسلمانوں کے ویروت اس طرح کا سنکہ پھیلا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں یہ ملک کو توڑنے کی بات ہے انت میں میں کہتا ہوں یہ ہمارا ملک ہندوستان ایسا باغیچہ ہے جس میں کئی پرکار کے پیڑ پودے پھول بوٹے مہک اور خوشبو ہے اور جب سب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ملک کے اندر مہک پھیلتی ہے خوشبو پھیلتی ہے اور سارے کے سارے ہندوستان ہی کے ہیں کسی بھی جات کے ہوں کسی بھی دھرم کے ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی یہ روگ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کانگریسی ہے یہ سماجوادی ہے یا مایہ سرکار ہے یا یہ ہمارے پریئے پرائے منسٹر کی سرکار ہے نا 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 یہ روگ پوچھ کے نہیں آتا کہ تم کس پارٹی کے ہو کس دھرم کے ہو کس مذہب کے ہو کس جات کے ہو یہ روگ اللہ جس کے اور بھیگتا ہے وہ چلی جاتی لہذا ہمیں اس کرونا وائرس سے اس طرح کے دوسرے سنکٹوں کو کسی وشے سمدائی پر نہیں پھینا چاہے کسی سمدائی کا کوئی وقتی اگر گلتی کر جائے تو یہ اس کی ذاتی غلطی ہے یہ اس کی ذاتی غلطی ہے جتنا یوگدان دوسرے دھرموں کے لوگوں کا ہے ان سے دہلا نحلے پہ دہلا میں دعویٰ کرتا ہوں نحلے نہیں نحلے پہ دہلا مسلم قوم کا یوگدان ہے ہندوستان کو سدا بہار دیکھنے میں ہندوستان میں امنو امان پھیلانے میں ہندوستان سے کرونا وائرس کو دور کرنے میں ہندوستان سے ہر سنکٹ کو بھگانے میں ہندوستان سے ہر گریبی کو دور کرنے کے لئے ہندوستان کے اندر سارے ہندوستانیوں کو ملا جلا کے رکھنے کے لئے آج ہمارے گھر کے پڑوسی ہندو ہیں اہیر ہیں ہم نے بھی ان کے گھروں میں وہ چیز پہنچایا ہے جس کی پہنچانے کی اس وقت عوض شکتہ تھے ضرورت تھے لہذا یہ ہمارے چند گزارشات تھے اگر اچھے ہوں گے تو آپ اسے سوکار کیجئے اسے پرسارت کیجئے اسے پھیلائے اور ہمارے موہ سے کسی بھیتری دکھ کے کاران ہماری چھوٹی سوچ کے مطابق کوئی بات نکل گئی ہو تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے لیکن جو بات پیاری ہوگی اچھی ہوگی اسے ضرور لے لیجیے گا اللہ کرونا وائرس کو ختم کر دے ہر سنکت کو ختم کر دے ہم سب کو ملجل کر کے اپنے ملجل کے پیار محبت سے رہنے دے اور ہمارے بڑوں کو ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنے کے لئے ہر ذریعہ فراہم کرنے کی توفیق دا فرمائے اے دیش کے لوگو ہم سب دیشواسی ہیں ہمارے سارے ہندوستانی ہمارے ملکوں کے سارے لوگ اپنے ہیں کوئی ہمارا پرایا نہیں ہے اپنے کیونکہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے ہم ایک سورج کی روشنی سے لاب اٹھاتے ہیں ایک چندر کی روشنی سے لاب اٹھاتے ہیں ایک ہی آکاس سے جب برتا ورشا ہوتی ہے تو سارے لوگوں کے کھیتوں میں ورشا ہوتی ہم سب کئی بدن ہیں کئی مزاج ہیں لیکن ہندوستان کی ترقی میں بھائیچارگی پھیلانے میں ہندوستان سے پریشانیوں کو دور کرنے میں ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم کوئی بات نہ پائے ہمارے منوں میں کسی کے پرتی کسی کے ورد کوئی بھاؤں نہ پائے ہم صحیح رہیں گے تو کوئی ہمیں بات نہیں پائے گا لیکن ہماری سوچ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرسی حاصل کرنے کے لیے شاسن حاصل کرنے کے لیے لوگ پھر یہ ہونے کے لیے اگر غلط کریں گے تو یہ الگ بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنا کر کے رکھے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا کر کے رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فکر کرنے کی توفیق دے اپنوں کی فکر کرنے اپنوں سے میری مراد اپنے ملکوں کے سارے لوگوں سے کی فکر کرنے کی توفیق دے اور ہماری صحیح رہنمائی فرمائے آمین و السلام علیکم مرحبت اللہ وبرکاتہ